چین نے سعودی عرب اور ایران کی صلاح کرا دی دونوں ممالک سے فرطی تعلقات کی بحالی پر ازوان دو مہمے سے فرط خانی کھولنے پر بھی اتفاق معاملہ بیجنگ ہونے والی باتچیت میں تیپ آئے دہشت گدی کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں عام اسلام عام رواداری اور بھائی چارے کا درست لیتا ہے اسلام و فوبی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا مسلم ورڈ اور عالمی برادری کو خواتین کے حقوق کے لیے بھی آباز اٹھانی چاہیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو سداری کے نیونیورک میں خطاب ایران سعودی عرب تعلقات کی بحالی چین کی تاریخی کامیابی قرار عزالت کے لیے بیمار جلسوں کے لیے تگیار ایسا منافق کبھی نہیں دیکھا یہ کون سا جان کا خطرہ ہے جو جلسے جلوسوں میں نہیں ہوتا پیشی ہو تو لاحق ہو جاتا ہے مہا چور کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے جب تک مقدمیں چلتے رہیں گے اس کا پلستہ نہیں اترے گا فتنہ خان نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین کو ڈھالونا رکھا ہے ایسا بزدر شخص لیڈر نہیں ہو سکتا کارکنس کی چوریاں چھپانے کے لیے مار کیوں کھائیں مریم نواز کے فیصلہ بعد میں خطاب پی ٹی اے دورکہ ایم ایف معاہدہ مشکلات کی وجہ قرار پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں آمد تخاباد الیکشن کمیشن نم نوامان برکرہ رکھنے کے لیے ساڑھے تین لاکھ اضافی اہل کار مانگ لیے پنجاب میں باون ہزار خیبر پختون خواہ میں پندرہ ہزار پولنگ سٹویشن قائم کیے جانگے انتہائی حساس مقامات پر سیسٹیوی کیمرے بھی نیس بھونکے اجلاس کا اعلامی اجاری قانون نافذ کرنے والی داروں کی بریفنگ بزارت دفاع سے بریفنگ منگل کے روز طلب